ویلکم ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم یورین کمپریٹ اگزامینیشن جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ لیب میں کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں آج کی اس ٹیسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یورین کا فیزیکل اگزامینیشن کیسے ہوتا ہے کیمیکل اگزامینیشن کیسے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مایکروسکوپک اگزامینیشن کیسے کیا جاتا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تو سب سے پہلے ہم فیزیکل اگزامینیشن کو پرفارم کریں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس یورین کی جو کانٹیٹی ہے یعنی کہ اس کا والیم ہے وہ کتنا ہے وہ نوٹ کر لیں گے اس پیسیفک گریوٹی کو نوٹ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو کلر ہوگا وہ ہم لکھ لیں گے پھر نیکسٹ سٹیپ سٹارٹ کریں گے ہم اور نیکسٹ سٹیپ کے لیے ہم کریں گے کیمیکل اگزامینیشن کیمیکل اگزامینیشن میں ہم یوز کریں گے یورو کلر ٹین اور یہ اس کو ہم کم بھی ٹین بھی بولتے ہیں بیسیکلی یہ ایک سٹرپ ہوتی ہے اور اس سٹرپ کو ہم یورین کے اندر ڈپ کرتے ہیں ڈپ کرنے کے بعد ہم ایک منٹ کے اندر اندر ان کو نوٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کی فائنڈنگز جو ہوتی ہیں اس کی ریڈنگز جو ہوتی ہیں وہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں اس ٹریپ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس یورن میں بلڈ تو نہیں ہے بلورو بین تو نہیں آرہی اس کے علاوہ یورو بلینو جن تو نہیں آرہی کیٹون بوڈیز ہو گیا پروٹین ہو گیا نائٹرائٹس ہو گیا گلوکوز ہو گیا اس کے علاوہ یورن کے پی ایچ ہو گئی اور لیوکو سائٹ کاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی ہم اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں اس کیمیکل اگزامینیشن میں تو یہاں تک تو تھا ہمارا کیمیکل اگزامینیشن کیمیکل اگزامینیشن کے بعد ہمارا جو نیکس ٹیپ سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس یورن کو سینٹریفیوج کرنا ہے سینٹریفیوج کرنے کے لیے ہم ایک ٹیسٹ ٹیوب لیں گے اور ٹیسٹ ٹیوب کو ہم فل کر لیں گے اس ٹیسٹ ٹیوب میں ہم سینٹریفیوج کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم نے اس کو بیلنس کرنا ہے بیلنس کرنے کے لیے ہم ایک اور ٹیسٹ ٹیوب لیں گے اور اس میں سیمپل جو واتر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اتنا ہی جتنا ہم نے دوسری ٹیسٹ ٹیوب میں یورن لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب کہ یہاں پر ہمارے پاس جو water اور urine کی quantity ہے وہ same ہے تو ہم اس کو centrifuge کر لیں گے centrifuge کرنے کے لیے ہم اس کو opposite direction میں دونوں کو رکھیں گے دونوں test tube کو opposite direction میں رکھنے کے بعد ہم centrifuge کو on کر دیں گے اور اس کو ہم 4000 rpm پر 5 منٹ کے لیے اس کو spin ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو تقریباً 5 منٹ بعد ہمارے پاس یہاں پر centrifuge ہو چکا ہے urine اس کو ہم centrifuge machine کو ہم بند کریں گے اور اس کو بند کرنے کے بعد ہم اس urine کو نکال لیں گے اب ہمارے پاس جو اس urine کا supernatant ہوگا وہ ہم discard کر دیں گے discard کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر جو palette بچتا ہے یا جس کو ہم deposit بھی بولتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم slide بنائیں گے slide prepare کریں گے اور slide prepare کس کے لیے کریں گے microscopic examination کے لیے تو یہ procedure جو ہو رہا ہے یہ اب microscopic examination کے لیے ہو رہا ہے ہم test tube میں پڑے palette کو mix کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو slide کے اوپر ایک drop ڈال دیں گے اور پھر اس کو cover slip سے cover کر دیں گے اب ہم اس کو اپنے microscope میں دیکھیں گے microscope میں دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے جو ہماری slide ہے ہم نے اس کو stage کے اوپر رکھنا ہے اور stage کو set کرنا ہے stage کو set کرنے کے بعد ہم اپنی microscope کو on کریں گے microscope کو on کرنے کے بعد ہم اپنی slide کو focus کریں گے 10x پر سب سے پہلے ہم نے اس کو 10x پر یا پھر 4x پر ہم نے اس کو focus کرنا ہوتا ہے فوکس کرنے کے لیے ہم دھیرے دھیرے سٹیج کو اوپر لے کے جائیں گے اور جہاں پر ہمیں کچھ نظر آنا سٹارٹ ہو جائے گا وہاں پر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو سلائیڈ ہے وہ فوکس ہو چکی ہے سلائیڈ کو فوکس کرنے کے بعد ہم 40x پر کریں گے 40x پر ہم اس کی فائنڈنگز دیں گے 40x پر کرنے کے بعد ہم اس کی لائٹ جو ہے وہ 40x کے اکورڈنگ کر دیں گے اس کے بعد ہم اپنی مائکروسکوپ میں اس کو اگزامن کریں گے کہ اس یورن میں ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس مائکروسکوپ میں یورن میں کیا کیا چیزیں دکھائی دیتی ہیں جیسا کہ یہ ہمارے پاس پس سلز ہیں اور آر بی سیز ہیں تو ان کو ہم فیڈ فل یا فیڈ پیک بھی دے سکتے ہیں آر بی سیز بھی اور وو بی سیز بھی وو بی سی مینز پس سلز تو ہم پرسلز کو یہاں پر فیڈ فول دے سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس یہاں پر آر بیسیز ہیں جو یورین میں آ رہے ہیں اس کے بعد اگر کسی پیشنٹ کے یورین میں میوکس دکھائی دے رہی ہوگی تو جو میوکس ہوتی ہے وہ مایکروسکوپ میں ہمیں اس طرح کی دکھائی دیتی ہے یعنی کہ اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ تھریڈ کی طرح کا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس میوکس ہوگی اس کے بعد اگر کسی پیشنٹ کے یورین میں کیلشیوم آگزیلیٹ کرسٹلز آ رہے ہوں گے تو جو کیلشیوم آگزیلیٹ کے کرسٹلز ہوتے ہیں وہ ہمیں اس طرح کے دکھائی دیتے ہیں یہ اس سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں جب ہم ان کو فائن فوکس کرتے ہیں تو یہ شائن کرتے ہیں اور شائن جو ہوتی ہے ان کی ایک انویلپ کی طرح کی ہوتی ہے تو ہمارے پاس مونو ہائیڈریٹ اور ڈائی ہائیڈریٹ کلشیوم آگزیلیٹ ہوتے ہیں تو یہ دونوں طرح کے ہمیں یورین میں دکھائی دے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ آر بیسیز ہیں یعنی کہ یہ پیشنٹ کے ہمچوریا کی کنڈیشن ہے یعنی کہ اس پیشنٹ کے یورین میں جو بلڈ ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم ہمچوریا بھی بولتے ہیں تو جو آر بیسیز ہوتے ہیں وہ یورین میں ہمیں اس طرح کے دکھائی دیتے ہیں تو جب ہم ان کو فائن فوکس کرتے ہیں تو یہ ان کا ایک رنگ بنتا ہے اور رنگ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ آر بیسیز ہیں اور جو ڈو بیسیز ہوتے ہیں ان کے اندر گرینیولز ہوتے ہیں اور وہ شائن نہیں کرتے اس کے بعد اگر کسی پیشنٹ کے یورین میں ییسٹ آ رہی ہے یعنی کہ ییسٹ سیلز آ رہے ہیں تو وہ اس طرح کے ہمیں دکھائی دیتے ہیں یعنی کہ یہ سیلز جو ہوتے ہیں ان کی بڈنگ ہوتی ہے تو یہ بڈ جو ہوتی ہے وہ ایک بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو یہ ہمارے پاس یورین میں بڈز بنی ہوئے ایک جو سیلز ہوتے ہیں ان کو ہم ییسٹ سیلز بولتے ہیں تو یہ بیسیقلی ایک فنگل انفیکشن ہوتا ہے جو پیشنٹ کو اگر ہو جائے تو پیشنٹ کے یورین میں یہ ییسٹ سیلز جو ہوتے ہیں وہ پریڈیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیں مایکروسکوپ میں اس طرح کے دکھائی دیتے ہیں اس سب کے علاوہ پیشنٹ کے یورین میں ہمیں کاسٹ دیکھنے کو بھی مل سکتی ہے کاسٹ جو ہوتی ہے وہ گرینولر بھی ہو سکتی ہے و بی سی کاسٹ بھی ہو سکتی ہے آر بی سی کاسٹ بھی ہو سکتی ہے اپیتھیلیل سیلز کاسٹ بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے گرینولر کاسٹ تو جو پیشنٹ کے اندر گرینولر کاسٹ ہوگی وہ ہمیں اس طرح کی دکھائی دے گی اس کے علاوہ اگر آپ یورن میں 14 ٹائپ کے کرسٹلز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کرسٹلز کون سے ہوتے ہیں اور ان کی شیپز کیسی ہوتی ہیں اور یہ کس طرح کے یورن میں آتے ہیں تو اس سب پہ میں نے ایک پہلے سے ویڈیو بنا رکھی ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے اگر آپ وہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تھنکس فور وچنگ